بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی بھی انسان سماج کے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو ایک حال پر نہیں رہتا مسائب و عالم مسئیبت و پریشانی یہ مالداروں کو بھی پیش آتی ہے اور غریبوں کو بھی آقا ہو یا غلام مالک ہو یا مملوک خادم ہو یا مخدوم حالات سے نبرد آزمہ ہوتا ہے مسئیبتوں و پریشانیوں سے جوج رہا ہوتا ہے کبھی مرض و بماری انسان کا چین اور سکون چھین لیتی ہے کبھی قرض کا بود انسان کی راتوں کی نید اڑا دیتا ہے کبھی کسی عزیز قریب محبوب رشتے دار دوست کی موت انسان کو غم و اندوں میں ڈال دیتی ہے کبھی مال و دولت کی بہتات اور کسرت کے باوجود اس سے شفا نہیں مل پاتی مرض سے چھٹکارہ نہیں مل پاتا مختلف قسم کی مسئیبتوں میں گرفتار لوگوں کے حوالے سے جب ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا آپ کی صیرت کا آپ کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت آپ کا رحم و کرم بارش کی طرح مسئیبت زدہ لوگوں پر برستا ہوا نظر آتا ہے کبھی آپ مریض کی یادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کبھی اس دنیا سے رخصت ہونے والے شخص کے متعلقین کہ یہاں جا کر تازیت کرتے ہوئے تسلی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کبھی بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہوئے نظر آتے ہیں حضرت عثمان بن اففان کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم حضور کے ساتھ سفر میں رہے حضر میں رہے آپ کی رفاقت معیت صحبت اختیار کی ہم نے دیکھا کہ آپ جنازوں میں بھی شریک ہوتے ہیں آپ غزوات اور جنگوں میں بھی حصہ لیتے ہیں اور آپ مسئیبت زدہ لوگوں کے پاس جا کر ان کو تسلی بھی دیتے ہیں ان کا حوصلہ بھی بڑھاتے ہیں غرض مسئیبت زدہ لوگوں کے ساتھ مدد اور اعانت سے آپ کی زندگی معمور و بھری ہوئی نظر آتی ہے آئندہ چند ویڈیوز میں مختلف قسم کی مصیبتوں میں غرفتار لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ آپ کا سلوک کیا تھا اور ان کے بارے میں آپ کی کیا تعلیمات ہیں اس پر روشنی ڈالی جائے گی آج کا موضوع اور آج کی گفتگو مرض اور بیماری کی مصیبت میں غرفتار انسان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیم ہے اور آپ کا کیا عملی نمونہ ہے اس پر روشنی ڈالی جائے گی مریض کی عیادت و مزاج پرسی کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تعلیم نہیں دی ہے بلکہ عملی نمونوں کے ذریعے سے اس کے مختلف پہلوں پر روشنی ڈالی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی کی بیماری اور مرض کا علم ہوتا جانکاری ہوتی تو آپ بنفس نفیس بزات خود تمامتا مشغولیات کے باوجود بیزی لائف کے باوجود اس کے گھر پر تشریف لے جاتے اس کی خیر خیریت دریافت کرتے اس کی صحت و سلامتی کی دعا کرتے اس کو تسلی دیتے اس کا حوصلہ بڑھاتے اور یہ صرف ایک رسم نبھانے کے طور پر نہیں کرتے تھے بلکہ اس کے حقوق میں سے ایک حق سمجھتے تھے آپ نے فرمایا کہ خمق المسلم ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ حق ہیں رد السلام وہ سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دیا جائے عیادت المریض جب وہ بیمار پڑھے تو اس کی مزاج پرسی کی جائے واتباع الجنائز جب وہ اس دنیا سے چلا جائے تو اس کی جنازے میں شریک ہوا جائے وعجابت الدعوہ جب وہ دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کیا جائے وتشمیت العاتش جب وہ چھینکے اس پر الحمدللہ کہے تو اس کی چھینک کا جواب دیا جائے ایک حدیث میں ہے کہ سعید بن عبادہ بیمار پڑھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن عوف عبداللہ بن مسعود حضرت سعید بن عبی وقعات کے ساتھ ان کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے جب ان کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ ان کے متعلقین نے ان کو گھیر رکھا ہے آپ نے پوچھا کیا رخصت ہو گئے متعلقین کہا نہیں ابھی زندہ ہے پھر عبد الرحمن پر رقت تاری ہو گئی آپ رونے لگے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے وہاں موجود لوگوں نے جب حضور کی آلت دیکھی تو وہ بھی رونے لگے حضور کو روتا دیکھ کر پھر عبد الرحمن نے نصیت کی اللہ تعالیٰ کا عذاب یا اللہ تعالیٰ کا غزب و غصہ نازل نہیں ہوتا ہے آنکھوں میں آنسو آنے سے دل غم زدہ ہونے سے پھر آپ نے اشارہ فرمایا ولیکن بہذا زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ زبان مسئیبت کے وقت اگر ایسے جملے بولے جس سے اللہ خوش نہیں ہوتا ہے اللہ کے فیصلوں پر گویا ناراضگی جتائی جاری ہو تو اس پر اللہ کی گرفت ہوتی ہے اللہ کا غصہ نازل ہوتا ہے حضرت ابو موہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہترین ایادت کرنے والے تھے آپ کی ایادت کا بیمار کی مزاج پرسی کا بالکل نرالہ انداز تھا آپ جب بیمار کے پاس جاتے تھے تو مزاج پرسی کرتے تھے اور آپ ایادت کے ساتھ ساتھ تسلی کے کلمات کہتے تھے آپ بیمار کو اس مرض و بیماری پر عجر و ثواب کی بشارت و خوشکبری سنایا کرتے تھے آپ کی ایادت اور آپ کے مزاج پرسی کے اس انداز سے مریض کو بڑا خوصلہ ملتا تھا اور بیماری پر بھی عجر و ثواب ملتا ہے اللہ کی طرف سے یہ سن کر مریض کو مزید تقویت ملتی تھی قوت ملتی تھی خوصلہ ملتا تھا حضرت ام علیہ کہتی ہیں کہ مریض تو فعادنی رسول اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ بیمار ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ایادت کے لئے تشریف لے آئے آپ نے فرمایا یا ام العلا اے ام علا ابشری خوشخبری ہو کس چیز کی خوشخبری فَإِنَّ مَرَضَ الْمُسْلِمْ يَذْحَبُ اللَّهُ بِهِ الْخَطَایَا كَمَا تُذْحِبُ الْنَّارِ خَبَثَ الْرَهَبِ وَالْفِضَّا خوشخبری اس کی ہو کہ جب مسلمان کو بیماری لاحق ہوتی ہے مرض لاحق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس مرض اور اس بیماری کی وجہ سے اس کے گناہوں کو اس کی خطاؤں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جس طرح سونے اور چاندی پر گرد و غبار ہوتا ہے میل ہوتا ہے زنگ وغیرہ جو لگا ہوتا ہے اس کو بھٹی اور آگ دور کر دیتی ہے اسی طرح بیماری ایک مسلمان کے گناہوں کو اور خطاؤں کو دور کر دیتی ہے مٹا دیتی ہے جلا کر بسم کر دیتی ہے اس طرح آپ خوشخبری سنایا کرتے تھے بشارہ سنایا کرتے